اُدھر داکرے پر سمپتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ شف سنہ کے دو تکڑے ہو گئے تم نے کہا جنیت کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کہا نصیر کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کہا جنیت کے یتیم چھے بچوں کو دیکھا کہ تم کو معلوم کہ جنیت کا ایک بڑا بھائی نیم پاگل ہے اس کی سات اولاد ہے اس کی ذمہ داری جنیت پر چھی تم کو غیروں کے لیے سمپتی ہے ارے تمہارا بھائی جو مر گیا اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی تم ان کے گھر کو بچاؤ گے اپنے گھر کو برباد کرو گے کیا ارے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے کب تک ان سے ہمدردی کرو گے ارے اپنے آپ سے تو کبھی ہمدردی کرو تم کو میری بات اگر پسند نہیں آ رہی تو سنو میں تمہاری پسند کی بات نہیں کر سکتا میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں رزوان نامی بارہ سال کے بچے کو پوچھا کرو لیمان کو بارہ سال کا بچہ ہے بیہار میں سات دن جیل میں ڈال دیا گیا کس کی سرکار ہے نامنی ہاتھ سے کلر لوگوں کی سرکار ہے سمسٹی پور میں مسلمان کو ماب لنچ کر دیا گیا کس کی سرکار ہے بڑھے نامنی ہاتھ سے کلر روگوں کی سرکار ہے جنید اور نصیر کو پوچھو جمیل خان راجستان کا مرکور کمیٹی کا صدر ہے راجستان میں جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جاؤ جنید اور نصیر کو کڈنیپ کیا گیا اس کی بیوی کو معلوم ہوا بھائی کو معلوم ہوا پولیس ٹیشن جا کر کمپلین کرتے ہیں کہ دو کو کڈنیپ کر لیے تو پولیس بولتی ہے کہ چل نکل جھوٹ خبر بعد میں معلوم ہوتا کہ جنید اور نصیر کو ان کے گھر سے دو سو کلومیٹر دور ان کی جلیوی لاشیں ملتی ہیں بولو پھر اس پر کیا بولو گے اس پر سمپتی پیدا نہیں ہوتی اُدھا داکرے پر سمپتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ شف سنہ کے دو سکڑے ہو گئے تم نے کیا جنید کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کیا نصیر کی جلیوی لاش کو دیکھا تم نے کیا جنید کے یتیم چھے بچوں کو دیکھا کہ تم کو معلوم کہ جنید کا ایک بڑا بھائی نیم پاگل ہے اس کی سات اولاد ہے اس کی ذمہ داری جنید پر چھی تم کو غیروں کے لیے سمپتی ہے کہ تمہارا بھائی جو مر گیا اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی تم ان کے گھر کو بچاؤ گے اپنے گھر کو برباد کرو گے کیا یہی برقے اسد اکدین اویس یہ کہتا ہے کہ اگر ادو دو تھا کرے گا گھر آباد رہے گا تو جنید کا گھر بھی آباد رہنا چاہیے اگر شرط پوار کے گھر میں لائٹ ہوگی تو نصیر کے گھر میں بھی چمک ہونی چاہیے اگر فڈ نبیس اور موڈی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوات جو جھوٹ ہے تو پھر ہم کیوں مر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے کہ کون ہے یہ جو یہاں پر آ کر نام لے کر بولتا ہے ارے تم کو غلاموں اور چمچوں اور کفنچور کی خوالی سننے کی عادت پڑ گئی جب ایک شیر تمہارے سام میں دھارتا ہے سچائی کو بیان کرتا ہے تو سنو آپ لوگ بولیں گے وہ ایسی تیری تخریر سے تو کوئی الیکشن نہیں جیتا گدرات میں صابر قابلی والا کو میں سلام کرتا ہوں ارے ہم چناؤ نہیں جیتے مگر کیا تم یہ کہو گے کہ کل میں نہیں جیتوں گا آج نہیں جیتا یہ بچے جیتا دیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ آج نہیں جیتا یہ بچے کامیاب کر جائیں گے ارے میں خبر میں چلا جاؤں گا تو یہی بچے آ کر میری خبر پر ٹھیر کر پکار کر کہیں گے اویسی تُو دیوانوں کی طرح پکارتا تھا ہم نے اس بات کو سمجھا دیکھ آج ہم کامیاب ہو کر تیری خبر پر آئے ہیں میں وہ کام کر رہا ہوں انتیاز وہ کام کر رہا ہے اختر علی مان وہ کام کر رہا ہے شوکت وہ کام کر رہا ہے جمیل خان وہ کام کر رہا ہے ہمارا وکیل کامل لادو کا وہ کام کر رہا ہے عثمان غنی وہ کام کر رہا ہے مگر یہ لوگ کیا کہتی ہیں یہ لوگ کیا کہتی ہیں سکولرزم کو بتاؤ ابے کونسا سکولرزم ہے بتاؤ میرے کو کونسا سکولرزم ہے کہ شوف سینہ سکولر ہے شوف سینہ کب سے سکولر ہو گئی مجھے بتاؤ کہ راہول گانڈی پکار کر کہیں گے کہ شوف سینہ سکولر ہو گئی دونوں شنڈے اور اُدھف یہ رامر شام کی جوڑی ہے کبھی بھی ملے سکتے مگر آپ سمپتی نہیں ہیں جن کی زندگیاں برباد ہو گئی کبھی سری کرشنا ریپورٹ تو پڑو جنید اور نصیر کے گھر پر کانگریس کا چیف وینسٹر گیلوٹ نہیں گیا دو دن پہلے شادی میں گئے وہاں سے آدھے گھنٹے کے راستے پر جنید کا گاؤں تھا گھاکنی کا نہیں گئے یہ کانگریس کے نیتہ پورا بھارت پھر ہے پیدل 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 مگر وہاں نہیں گئے میرے عزیز دوستو یہ کونسا سکولارظم ہے